جب ماننی ہے اٹل بہاری پہج پائی جی کو شردھانج لی دی جا رہی تھی اس سٹیڈیوم کے اندر تو میں دیکھ رہا تھا پچھلے انتالیس سال سے جب میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا آئیس تک کئی سبھائیں ہوئی شردھانج لی رپت کرنے کی لیکن یہ اپنے آپ میں ایک عدبوت سبھا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس میں الگ الگ پارٹیوں کے لوگ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک یہاں جمع ہے ویچار دھارہ الگ الگ لیکن ایک وقتی جب تک وہ جیوت رہے انہوں نے ہمیشہ پریاس کیا سب کو ساتھ لے چلنے کا جس کا اولیخ ہمارے گرہمنٹری جی ابھی کر رہے تھے اور آئی جاتے جاتے اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی مرتیوں کے بعد بھی سب کو کٹھا ایک حال میں جمع کر گئے یہ اپنے آپ میں ایک عدبوت بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی موت کے بعد بھی دوریوں کو کم کرتے ہیں اور وہ آج ہمیں اس ٹیڈیم میں نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگوں نے جو اٹل جی کی پارٹی سے سمن نہیں رکھتے ہیں انہوں نے کئی دور سے دیکھا ہوں گا لیکن میں ہمیشہ اولیخ کرتا ہوں کہ جب میں سٹوڈنٹ تھا اور اٹل جی اور اڑوانی جی ہمیشہ سال میں ایک دو سبھائیں تو جمعوں میں ضرور کرتے تھے اور ہمیشہ ہم اپنی پارٹی کے جب بڑے نتہ آتے تھے ان کے بھاشن تو سنتے تھے لیکن اپنی پارٹی سے ہٹ کر اگر ہم نے کسی کا بھاشن سنا ہے تو وہ اٹل جی کا بھاشن سننے کے لیے آتے تھے ایک ان کا انداز تھا ان کی چھلی ان کی بات کرنے کا طریقہ انداز الگ تھا شبد الگ تھے شاید اسی لیے مرزا غالب نے کہا تھا کہ اتنے شیری ہیں تیرے لب کے رکیب اتنے شیری ہیں تیرے لب کے رکیب کہ گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا اس کا مطلب ہے لب ہوتا ہون رکیب ہوتا ہے دشمن کہ آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ اتنے میٹھے ہیں کہ وہ اس میں سے جو آپ گالیاں بھی دیتے ہیں تو برا نہیں لگتا یہ اس کا نام تھا اٹل بہاری واج بھائی کہ ہم میں سے اگر ہم اچھی بات بھی کر رہے ہیں تو وہ گالی لگتی لیکن اٹل بہاری واج بھائی چاہے کتنی ہی کڑوی بات صدن کے اندر ہو یا صدن کے باہر کہو وپکش کے کٹھور سے کٹھور بات بھی کرتے تھے لیکن وہ مدر لگتی تھی میٹھی لگتی تھی برا نہیں لگتا تھا پارلیمنٹ کے اندر دیکھنے ملنے کا تو بہت دفا موقع ملا لیکن نزدیک سے مجھے پانچ سال ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا پارٹیاں آلک بیچار دھار آلک 1991 سے لے کر 1996 تک وہ وپکش کے نیتہ تھے اور میں پارلیمنٹری ایفیئرز منسٹر اور جو پارلیمنٹری سسٹم کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وپکش کے نیتہ اور پارلیمنٹری ایفیئرز منسٹر کا سنبن کتنا نکٹ کا ہوتا ہے کتنا نزدیک کا ہوتا ہے دن میں چار پانچ چھے دفعہ میٹنگیں ہونا تو سوبھاوک اور ہم ایک مائناٹی گامنٹ چل لے تھے اور کوالیشن بھی نہیں تھی اس لیے اپوزیشن پر نربھر رہنا سوبھاوک تھا تو کس طرح سے ہم نے وہ سرکار چلائی کبھی میرے کمرے میں کھانا کھانا چائے پینا کبھی ان کے کمرے میں آج جو دوریاں ہیں وہ تب دوریاں نہیں تھی آنا جانا کھانا پینا بہت آسان دن کا وہ ایک سسٹم لگتا تھا تو جتنا میں ان کو تب سمجھا ہوں شاید بہت سارے لوگ ان کے پارٹی کے اندر بھی اتنا ان کو سمجھ نہیں پائے ہوں گے اور ان کا نکٹ سے کام کرنے کا اوسر پر نہیں ہوا آج میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اپنے ادھکش کی طرف سے ان کو شردانجلی ارپت کرتا ہوں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اس دیش نے بڑے بڑے مہا پرش پیدا کیے مہا پندج جہلال نہرو سے لے کر مہتمہ گاندی سے لے کر سردار پٹیل سے لے کر سباش چندر بوس سے لے کر مولانا آزاد سے لے کر انہوں نے ایک اپنا کام کیا اندرہ گاندی سے لے کر پوکھرن انیس سو چورہتر میں انہوں نے سب سے پہلے کیا لیکن اگر حال کے آج میں دیکھیں گے تو اٹل بہاری واجبائی کا نام بھی ہمیشہ یاد رہے گا انہوں نے دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے ہمیشہ ان کے اتھان کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے بہت بہتان